ہلو ایوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ چلیے آج ہم بناتے ہیں ایک ایسا ناشتہ جو پروٹین سے بھرا ہوا ہے بہت زیادہ ہیلڈی ہے ٹیسٹی ہے اور کویک بن کے تیار ہو جاتا ہے اگر آپ بھی روز روز کے ناشتے سے بور ہو چکے ہیں روز پرانٹا انڈا بریڈ کھاکھا کے آپ بور ہو چکے ہیں تو یہ آپ ہیلڈی اور ٹیسٹی ناشتہ بنا سکتے ہیں بہت جلدی بنتا ہے اور آپ کے گھر میں سبی کو بہت پسند آئے گا آپ بچوں کو اسے ٹیفین میں بھی دیجئے یا راچتے میں بڑوں کو دیجئے سبی کو بہت پسند آئے گا ہیلڈی اور کویک ریسپی ہے تو فٹا فٹ ویڈیو شروع کرتے ہیں چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ایک مکسر جال لے لیا ہے میں نے اور اس میں میں نے آدھا کپ سوجی لی ہے سوجی آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں موٹی باری جو بھی آپ کے گھر میں ہے اب میں نے آدھا کپ لیے ہیں چنے کالے چنے ہیں یہ ان کو میں نے رات بھر بھگو دیا تھا وہ لے لیے ہیں پانی نکالنے کے بعد دو ہری میچ لیے تھوڑی سی ادھرک لیے چھے سے ساتھ جوے لیے ہیں میں نے لیسن کے اور تھوڑا سا ہرادھنیاں ڈال دیتے ہیں اور ایک سے دو تہنی لیئے ہیں میں نے کری پتے کے ان کی پتیها نکال کے وہ ڈال دیتے ہیں بہتی تیسٹی فیلیو راتا ہے کری پتے کا اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ڈالیئے ہیں میں نے اس استعمال ہے میں نے اس میں ڈالا ہے ایک ٹی سپون بھر کر زیرہ ایک ٹی سپون ڈالا ہے میں نے نمک جب آپ اپنے ٹیسٹ سے ڈالیئے گا اب میں نے اس میں آدھا کپ دہی ڈال دی فریش گاڑی ڈال دیتے ہیں اور اس کو ہم پیس لیتے ہیں سبی کبارپ پیسٹ بنا لیتا ہے بلکل فائن پیسٹ بنا لینا ہے دیکھیں اسکا بلکل پارک پیسٹ بنا لیا ہے تب ہم اس مینے پانی ڈال دیتے ہیں اب ہم نے اس مینے پاہنے پر آدمال نیئے ہیں نہ ہوا میں اس مینے آدھہ کپ پانی کا یوز کیا ہے آپ اپنے حساب سے تھوڑا سا پانی کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور پانی ڈال لی کے بعد اس کو ایک سے دو بار مکسر میں چلا دیں گے اور اس کو ایک بال میں پلٹ کے آدھا گھنٹے کے لیے اسے رکھ دیں گے تاکہ اچھے سے سوجی پھول جائے آدھا گھنٹے بعد میں نے اس بیٹر کے صبح ناشتے میں چیلے بنا دیئے تھے تھوڑا سا بچا ہوا تھا تو میں نے آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا ہے کہ آپ کو اسے آگے کیسے بنانا ہے میں نے نورمل گھر کا جو روٹی والا توا ہوتا ہے وہ ہی لیا ہے اسے اچھے سے گرم کر لیا ہے پیاس سے آئل کو اچھے سے طوے پہ لگا دیتے ہیں اسے ہمیں نون سٹک کی طرح بنانا ہے اس کے بعد پھر پانی کے چھینٹے لگاتے ہیں اسے ٹیشو پیپر سے کوٹن کے کپڑے سے اس کو ساف کر دینا ہے اچھے سے ساف ہو گیا ہے اب اس کا فلیم میڈیم ٹو لو کر دیا ہے اور اس بیٹر کو بیچ ام بیچ ڈالنے کے بعد اس کو دوسی کی طرح پھیلا دیں گے پہلے کنارے سے پھیلائیں گے پھر بیچ میں سے پھیلائیں گے کناروں پہ ہلکا سا آئل لگا دیں گے چیلا ہلکے ہلکے کنارے چھوڑنے لگے گا آپ کو لگے گا دیکھ رہا ہے کنارے چھوڑنے لگا ہے اس کو پلٹ دیں گے دیکھیں کتنے آسانی سے یہ نکل گیا ہے اس کا کلر تھوڑا سا ڈرک براؤن ہوتا ہے کیونکہ ہم نے کالے چنوں سے بنایا ہے اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہوگا نورمل ڈوسے سے پلٹ دیں گے دونوں سائٹ سے ہلکا ہلکا میں نے سینک لیا ہے اس کو ہم گرم گرم سرف کرتے ہیں اور میں دوسرا بھی آپ کو پھیلا کے دیکھاتی ہوں دوبارہ ہم نے پھر پانی کی چینٹوں سے تب ایک کو ساپ کر دینا ہے اور اس کے بعد بیٹر ڈالنا ہے اس کو ہم پھیلا دیتے ہیں ایسے ہی ہم نے سارے چیلوں کو بنا لینا ہے بہت جلدی بن کے تیار ہو جاتے ہیں بہت زیادہ ٹیسٹی اور ہیلڈی ریسپی ہے تو آپ اسے ایک بار ضرور بنائیے گا شیئر کر چکی ہوں ساؤتھ انڈین دونوں چٹنیاں بہت یمی بنتی ہیں تو ان کو جا کے ضرور دیکھیں ان کا لنک میں آپ کو دسکرپشن میں دے دوں گی آئی بٹن پہ لگا دوں گی اور آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگے اور آپ اقلی ریسپی کیا دیکھنا چاہتے ہیں اور میری چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میری چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو شیئر کریں چلیے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اپنا خیال رکھنا بھائیں